اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیاریت سے ہوں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو قربانی کے مسائل کے اندر جیسا کہ میں آپ کے سامنے بہت سارے مسائل کو بیان کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت مسئلہ کہ عیدل ازہا آنے والی ہے تو عیدل ازہا کے اوپر جو سب سے بار عمل کیا جاتا ہے جو سب سے بڑی سنت پر عمل کیا جاتا ہے وہ ہے قربانی کا عمل تو قربانی کا ایسا عمل ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی قدر و قیمت والا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی عجر و ثواب کا حامل لگتا ہے تو آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ کن لوگوں کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہم میں سے جو بھی انسان کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے وہ قربانی ہو نماز ہو حج ہو زکاة ہو کوئی بھی ہو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی ہاں اس کو قابل قبول پایا جائے اور اللہ رب العالمین اس کا مجھے عجر عطا کریں ایسا کوئی بھی انسان نہ ہوگا کہ جو قربانی کرتا ہو دو چار لاکھ روپے لگاتا ہو لاکھ روپے دو لاکھ پچاس ہزار لگاتا ہو لیکن اس کی یہ نیت ہو کہ یہ قربانی اللہ کی ہاں قابل قبول نہ ہو کوئی بھی انسان ایسا نہ ہوگا جو بھی انسان قربانی کرتا ہے اس کا ایک ہی مشن اور ایک ہی مقصد ہے کہ میں قربانی چاہے تھوڑی کروں زیادہ کروں اللہ کیا یہ قابل قبول ہو ٹھیک ہے تو پھر بھی ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قربانی ہماری قبول ہوگی انشاءاللہ لیکن کوئی بھی یہ نہیں مانتا کہ میں غلط ہوں میری کمائی غلط ہے یا پھر میری قربانی قبول نہ ہونے میں کچھ کمی کتا ہی ہو سکتی ہے کوئی بھی اپنی غلطی کو نہیں مانتا لیکن تین لوگ میں آپ کے سامنے ایسے لکھوں گا کہ جن کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے ٹھیک ہے جو بھی وہ قربانی کرتے ہوں چاہے وہ قربانی بظاہر کرتے ہوں لاکھ روپے لگاتے ہوں ٹھیک ہے لاکھوں کی قربانی لاکھ کر وہ جانور کو عزیبہ بھی کرتے ہوں گوشت کو تقسیم بھی کرتے ہوں رشتداروں کو بھی دیتے ہوں غرباب بھی تقسیم کرتے ہوں لیکن پھر بھی ان کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے ان میں سے پہلا وہ انسان جس کی کمائی حرام کی ہو اس کا کاروبار اس کا بزنس اور اس کا جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ حرام کا ہو حرام کمانے والا اس کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے سب سے بڑی دلیل وہ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے حج کے لیے جاتا ہے اور پیدل جاتا ہے اونٹ پر جاتا ہے یا سواری پر جاتا ہے جیسے بھی جائے وہ مشکت اٹھاتا ہے سفر کی اس کا لباس اس کا جسم اس کے پاؤں گردو گوار سے لپڑ جاتے ہیں اور وہ مشکت اٹھا کر اللہ کے گھر پہنچتا ہے آج تو چند گھنٹوں میں جائے جاتا ہے تب چند مہینوں کے اندر وہاں جائے جاتا تھا مہینوں لگ جاتے تھے تو مہینوں کی مشکت اٹھا کر لوگ حج کے لیے جائے کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا کو جو مشکت اٹھا کر بیت اللہ الحرام میں پہنچے گا اس کے جسم میں سفر کے اثار ہوں گے گردو گوار ہوگی اور وہاں جا کر وہ کہے گا لبائیک اللہم لبائیک تو غیب سے اس کو آباز آئے گی اے میرے بندے تو لبائیک اللہم لبائیک کہہ رہا ہے لیکن تیرا یہ حج تیرا یہ سفر کرنا میں قابل قبول نہیں کروں گا میرے نزدیک اس کی کوئی وقعت نہیں ہے یہ قابل قبول نہ ہوگا وہ انسان بری حرانی سے اللہ سے سوال کرے گا اللہ میں اتنی مشکت اٹھا کر اپنے گر والے اپنے بائی بہن اپنے اولاد کو چھوڑ کر تیرے گر میں حج کے لیے آیا ہوں اور تو کہہ رہا ہے تیرا یہ عمل قابل قبول نہ ہوگا اللہ رب العالمین کہیں گے میرے بندے ملبسہ حرام جو تُو نے لباس زیبتاً کیا ہوا ہے یہ حرام کا ہے اور ہم کہیں گے وَمَتْعَامُهُ حَرَامٌ اور جو تُو کھانا کھاتا ہے جو نوالے تیرے پیٹ میں جاتے ہیں وہ حرام کے ہیں اس لیے تیرا سفر کرنا بھی زائیں اور تیرا بیعت اللہ الحرام میں لبائک اللہمہ لبائک کہنا بھی زائیں کیونکہ تیرے کمائی حرام کی ہے تیرا کھانا اور تیرا لباس حرام کا ہے تو جو قربانی ہے یہ حج کے مناسق میں سے حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے ان میں سے ایک ہے تو جس کا حج ہی نہ ہوا اس کی قربانی کیسے ہوگی تو جس کا مال اور جس کا کمائی حرام کی ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی قربانی قابل قبول نہ ہوگی دوسرا وہ انسان جو توحید پرست نہیں ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا نہیں ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرق کرنے والا ہے تو ایسے انسان کے بھی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اس کی مثال اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مشرق آیا راکر کہا ہے اے محمد میں آپ کے ساتھ اور آپ کے سپائیوں کے ساتھ جہاد پر جانا چاہتا ہوں کتال میں جانا چاہتا ہوں میں میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں آپ کے گرابا کی آپ کے بچوں کی میں تلوار چلانا چاہتا ہوں میں آپ کی فوج کی مدد کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا تم مسلمان ہو اس نے کہا نہیں مسلمان نہیں تو اللہ کے رسول نے کہا میں تمہیں جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ کوئی بھی نیک عمل کرنا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو یا پھر جہاد جیسا عظیم عمل ہو اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے اس کے لیے توحید پرس ہونا ضروری ہے اس کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے اور اس کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ایسا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ انسان شرق سے پاک ہو وہ مشرق نہ ہو تو جو توحید پرس نہ ہو ایسے انسان کے بھی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگی سب سے بڑی دلیل اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب جو ساری عمر اللہ کے رسول کی خدمت کرتے رہے ان کی پرورش کی ان کو دشمنوں سے ان کی حفاظت کی ڈال بن کر ان کے آگے کھڑے رہے ہر مسئیبت میں ان کے ساتھ دیا ہر دشمن سے ان کی حفاظت کی لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کی ساری عمر ان کا ساتھ دینے پر بھی اللہ کے رسول کی خدمت کرنے پر بھی ان کو جنت نہ ملی ان کو جہنم کا این دن بنایا گیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے چچا ابو طالب ان کو اللہ نے جہنم کی جوتی پہنائی جس کی وجہ سے ان کی کھوپری عبر رہی ہے سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا گیا کسی عذاب دیا گیا کہ انہوں نے کلمانہ پڑھا تھا وہ توحید پرسنا تھے ان کا عقیدہ مشرقانہ تھا وہ مشرق تھے اب دیکھئے جو انسان اللہ کے رسول کی ہمیشہ حدمت کر رہا ہو وہ بھی اس کا بھی کوئی نیک عمل قابل قبول نہ ہوا کسی لیے وہ مشرق تھا تو اللہ کے رسول کی خدمت کرنا بھی وہ اس انسان کو فائدہ نہ دے گی تو قربانی جیسے عمل کیسے اس کو فائدہ دے سکتا ہے تو قربانی اس کی بھی نہ قبول ہوگی تو توحید پرسنا ہو تیسرا انسان وہ جس کی نیت خالص نہ ہو قربانی کرنے کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے یہ صحیح بہاری کی روایت ہے انم الاعمال نیت ہر انسان کے عمال کا دار و مردار اس کی نیتوں پر ہے اگر اس کی نیت خالص ہوگی اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو اس کا وہ نیک عمل قابل قبول ہوگا اگر اس کی نیت میں ریاکاری ہوئی تو اس کی نیت کھوٹی ہوئی اس کی نیت صحیح نہ ہوئی اس کا نیک عمل قابل قبول نہ ہوگا اب دیکھیں کوئی انسان اگر جانور خریجتا ہے مال صرف کرتا ہے اگر تو اس کے دل میں یہ بات ہوئی کہ میرا مال خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے میرا جانور کو خرید کر لانا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اس پر چھوڑی چلانا اور اس کا صدقہ کرنا اور اس کا گوشت کو تقسیم کرنا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے پھر تو اس کی قربانی وہ ہے وہ قابل قبول ہوگی اگر اسی انسان کی نیت یہ ہوئی کہ یہ جو جانور ہے یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہے یہ ریاکاری کے لیے ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے آج اگر کسی بائی نے سات لاکھ کی پانچ لاکھ کی قربانی کی ہے تو اس کا بائی کہتا ہے میں نے دس لاکھ کی قربانی کرنی ہے میری ناک نیچی نہ ہو میرا سر نیچے نہ ہو اگر میرے ہمسائیں نے پچاس ہزار کی قربانی کرنی ہے میں نے لاکھ کی قربانی کرنی ہے محلم میری عزت ہو محلے دار کہے اس نے محلمیں سب سے مہنگی قربانی کی اس نے محلے کے اندر سب سے اونچی قربانی کی سب سے خوبصورت قربانی کی تو ہمارے اندر یہ چیزیں بہت اہم پائی جاتی ہیں اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان ایسا ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا بہت سارے نیک عمل ہوں گے اللہ کہیں گے این میرے بندے تجھے تیرے کسی بھی نیک عمل کا فائدہ نہ ہوگا وہ کہے گا اے اللہ اتنے نیک عمل میں لے کر آیا ہو اور تو کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا عجر ہی کوئی نہیں اللہ کہیں گے یہ تجھے نیک عمل کرتا تھا نا دنیا میں نمازیں پڑتا تھا روزیں رکھتا تھا حج کرتا تھا عمریں کرتا تھا زکاة دیتا تھا تو صرف اس لیے دیتا تھا کہ لوگ تری تعریف کریں لوگ تجھے نمازی حادی صوفی کہیں لوگ تیری عزت کریں کہ یہ بندہ بنا نیک ہے یہ بندہ بہت اچھا ہے یہ مال خرچ کرنے والا ہے یہ خرات کرنے والا ہے وہ تیرے نیت تب تھی آج میں تجھے کہہ رہا ہوں تو انہیں جن کے لیے یہ نیک عمل کیے ہیں جا ان کے پاس جا اور ان سے اپنا جرے لے تو قربانی بھی ویسی ہے اگر تو انسان لوگوں کو دکھلانے کے لیے قربانی کی اگر لوگوں کو دکھلانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے اس سے مہنگی قربانی کی اس کو اپنے آپ کو بڑھاوہ دینے کے لیے سوشل میڈیا پر پکس ڈالی جس نے پوچھا بڑھا چڑھا کر ریڈ بتلایا بتایا کہ میں نے اس سے بھی مہنگی کی اس نے اسی کی میں نے اس سے زیادہ مہنگی لی اس میرے بائی نے پچاس سدزہ ہزار کی میں نے دو لاکھ کی میرے ہمسائے نے دو لاکھ کی میں نے پانچ لاکھ کی اگر دنیا کو دکھنانا مقصود ہوا لوگوں کو دکھنانا مقصود ہوا تو قیامت کے دن اللہ کہیں گے میرے بندے تو نے جس کے لیے قربانی کی ہے اس سے جا کر عجر لے لیں میرے پاس تیرا کوئی عجر نہیں تو کیا پتا چلا اگر تو نیت خالص ہوئی اللہ کی رضا مقصود ہوئی تو پھر وہ قربانی قابل قبول ہوگی اگر نیت خالص ہوئی اگر نیت لوگوں کو راضی کرنا ہوئی دکھلاوہ کرنا ہوئی ریاکاری کرنا ہوئی تو پھر وہ قربانی قابل قبول نہ ہوگی یہ تین لوگ جو حرام کمانے والا ہے دوسرا وہ لوگ جس کے نیت خالص نہ ہوئی اور تیسرا وہ لوگ جو عقیدہ توحید نہ ہوا جس کا عقیدہ توحید سے کوئی تعلق نہ ہوا جو مشرق ہوا ان تین لوگوں کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ویسی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قابل قبول فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں واللہ عالم بسواب